مول بچہ شاہ جہان کے پاس ایک ترک علام تھا وہ بچہ کو پانی فلانے پر تیونات تھا سارا دن پیالا اور سلائے اٹھا کر تخ کے پاس کڑا رہتا تھا بچہ اس کی طرف دیکھتا تھا تو وہ پورا پیالا بڑھ کر فیش کر دیتا تھا وہ برسوں سے یہ ڈیوٹی سرنجام دے رہا تھا اور بڑی حد تک بچہ کا رمشانہ سو چکا تھا لیکن ایک دن اس سے غلطی ہو گئی بچہ کو پیالا پیش کیا بچہ گون برنے لگا تو شاہی پیالے کا ایک کنارہ جڑا ہوا تھا اور ٹوٹے ہوئے پیالے میں پانی پینہ ہندوستان کے بچہ کی توہین تھی بچہ نے پیالا نیچے دے مارا اور غلام کو بیس کوڑے لگانے کی سزا سنا دی بچہ کا حکم آخری حکم تھا غلام کو کوڑے بھی لگ گئے اور وہ ڈیوٹی سے پارغ بھی ہو گیا وقت بدلا اور انگزیب عالمگیر نے اپنے والد کو کید میں ڈا دیا اور وہ تمام غلام اور ملازمین بڑے بچہ پر تینات کر دیئے جنہیں کبیشا جہان نے سزائی دی تھی وہ پانی فیلانے والے غلام بھی ان غلاموں میں شامل تھا بچہ کو کید میں پیاس محسوس ہوئی پانی مانگا غلام آیا اور پیالہ بچہ کے ہاتھ میں پکلا دیا بچہ نے فیالے کو غور سے دیکھا وہ شکستہ تھا اور کسی نے اس کی کرچیا اس کی ٹکریہ جول کر اسے قابل سمال بنایا تھا بچہ نے حسرت سے پیالہ دیکھا اور پھر غلام کی طرف دیکھ کر پوچھا میرے ساتھ ہی یہ سلوک کیوں غلام نے مسکرہ کر غرض کیا حضور یہ وقت کا سلوک ہے یہ وہی فیالہ ہے جس کا ایک گونہ بھرنے پر آپ نے اس میں پانی فینے سے انکار کر دیا تھا اور اسے زمین پر مار کر توڑ دیا تھا میں نے اس ٹوٹے ہوئے پیالے کی کرچیا اٹھا لی تھی میں نے انہیں جوڑا اور اس گڑی کا انتظار کرنے لگا جب آپ کو وقت اس پیالے میں پینے پر مجبور کرے گا اور بچہ سلامت وہ وقت آ گیا شاہ جہان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے یہ آنسو اگر نہ بھی آتے تو بھی بچہ نے باقی زندگی پانی اسی ٹوٹے ہوئے پیالے میں پینہ تھا کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا ایک وادی ہے اور اس وادی میں ہر شخص کو اپنی آنا اپنے تکبر اور اپنی ہماکتوں کی بزگزشت بارحال سننا فڑتی ہے اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا اگر آپ اسی طرح کے مزید تاریخ پر مبنی بائیوگراپی سننا چاہتے ہیں تو ہماری چینل لائف فیکٹ کو ضرور سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائی کا اظہار ضرور کریں موسیقی 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 موسیقی